اسلام علیکم آج بنیں گے ایک مسالہ کری بلکل جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے یہ اگر یہ ریسیپی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے چلیے بنانا شروع کریں گے اب دیکھئے ایک چھے کاجو لے لی مائن ہرادھنیا لے لی ایک مٹھی کے خریب پانچ سے ہری مرچ اور یہ تربوس کے بینچ نہیں ہے تو اس کی پڑ سکتے ادرک لائسن بھی لے لی مائن اس کو اچھے سے ایک پیسٹ بنا لیں گے اب دیکھئے ایک چار سے پانچ ٹماٹر لے لی اس کا بھی پیسٹ بنا لیں گے بنا کر بتاؤں گی چلیے پیسٹ بن کر ریڈی ہو گیا ہمارا ٹماٹر والا اور یہ ہرادھنیا کاجو ہری مرچ والا اب یہ پانچ انڈے بوائل کر لی تھی میں اب اس کو کٹ لگا لیں گے اس طرح سے دو حصوں میں کٹ لگا لیں گے دیکھئے ایک آدھا انڈے تک کٹ لگا لیں گے اور ایک بار بتاؤں گی میں اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے دیکھئے اس طرح سے کیونکہ مسالے اچھے سے انڈے میں جانے کے لیے کٹ لانگ لگانا ضروری ہے اب دیکھئے دو ٹیبل سپون آئل اٹ کر دی میں ایک پین میں آئل اچھے سے ہیٹ ہو جانے کے بعد انڈہ دال دیں گے اپن یہ جو اپن فرائی کرے تھے جو اپن بوائل کرے تھے وانڈے اس میں آئٹ کر دیں گے فرائی کرنے کے لیے اب کور کر دوں گی میں اس سے کور کر کے لو فلیم پر ہی اس طرح سے مکس کریں گے اپن پین سے پین کو اس طرح سے ادھر ادھر گھما لیں گے اب دیکھئے ادھر سے ادھر چمچ کے ذریعے بھی اولٹ پلٹ کرتے ہوئے فرائی کر لیں گے اپن وہ انڈوں کو اور تھوڑے سے ہونا ہے ایک دم براؤن کلر آ جانا ہے دیکھئے ہو گئے ہمارے انڈے فرائی ایک سائیڈ میں نکال لوں گی اب وہی آئل میں دیکھئے تھوڑا سا اور آئل آئٹ کر دیں گے تھوڑا سا کم ہے آئل ایک ٹو ٹیبل سپون کے خریب آئل آئٹ کر دیں گے اب اس میں چنکھڑے مسالے آئٹ کر دیں گے دیکھئے شازیرا چکلا لاؤنگی لیچی کالی مرچ اور تیج پتہ آئٹ کر دینا ہے اچھے سے کریک ہو جانا ہے پورے کھڑے مسالے اب دیکھئے لو فلم پر ہی اب اس میں کیا کریں گے اپن ایک چھوٹی سی میڈیم سیز میں پیاس اس طرح سے چاپ کر لی میں یہ آئٹ کر دینا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اپن پورا اور پیاس کو گولڈن براؤن کرنا نہیں ایک دم سوفٹ کرنا ہے پیاس کو ایک دو منٹ تک اس طرح سے ہی رکھ دیں گے اپن سوفٹ ہونے کے لیے دیکھئے سوفٹ ہو گئی ادرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپن اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ادرک لیسن جلنا نہیں ہے ایک دم لو فلم پر ہی اس طرح سے فری کر لیں گے ادرک لیسن کو بھی دیکھئے دو منٹ تک فری ہو گیا ہمارا ادرک لیسن اب کیا کرنا ہے اس بیس پہ دیکھئے دیکھئے ٹاماٹر کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیں گے آپ اپنے ہی ساب سیٹ کیجئے ہاف ٹی سپن ہلدی پاورڈر لال میرچ پاورڈر ونڈین ہاف ٹی سپن کیونکہ ہری میرچ کا بھی اپن استعمال کر رہے ہیں اس لئے دیکھ سمجھ کر لال میرچ پاورڈر ایٹ کیجئے دیکھئے دیکھئے اچھے سے مکس کر لیے اچھے سے مسالوں کو اب جو اپن یہ بنائی تھے اور ایک پیسٹ ہرا ہرا دھنیا اور ہری میرچ کاجو لائسن اور ادرک یہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں گے وہی بول میں اب اچھے سے پورا گریوی کو مکس کر لیں گے پورے مسالے اچھے سے مکس ہو جانا دیکھئے اب کیا کر دوں گی میں ایسید مکس کر کے ایک فائی ٹو سیون منٹس کے لیے کور کر کے چھوڑ دوں گی لو فلم پر کیونکہ ٹاماتر کی کچھی پوری چلے جانا ہے دیکھئے اس طرح سے تھوڑا سا آئل نظر آرہا جب تک پکیں گے اور سپریٹ ہونا ہے آئل ہمارکو اب دیکھئے تھوڑا سا دہیں ایک ہندرڈ گرام کے خریب دہیں ہیں یہ بھی اس میں آئٹ کر دیں گے اچھے سے فیٹ کر آئٹ کیجئے اس میں تھوڑا سا پانی بھی آئٹ کر دوں گی میں اب یہ بھی اچھے سے مکس کر لیں گے دہیں ایک دم کھٹا رہنا نہیں میڈیم رہنا ہے ایک دم پھیکا ہی رہنا ہے دہیں کی بھو گئے تک پکا لیں گی دیکھئے ایک پانس سے سات منر تک پکا لیں میں اس طرح سے بھون لیں گے اوائل دیکھئے اتنا سا سپریٹ ہو گیا اس طرح سے ہی ہو گری کی تک نیز بھی اس طرح سے رہنا ہے ایک دم لوز رکھنا نہیں پانی بلکل مط عید کیجئے آپ لوگ اس طرح سے ہی یہ کسوری میتھی ہے ون ٹی سپن یہ بھی اس جو اپن انڈے فرائی کرے تھے بوائل کر کے یہ اس میٹ کر دیں گے اگر 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 ہی کونٹیٹی آپ لوگ بڑھانا چاہ رہے ہیں تو اور بھی لے سکتے آپ لوگ اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجئے اب کیا کروں گی میں اچھے سے مکس کر لے کے کور کر دوں دیکھ کور کر کر میں دو سے تین مینر تک کے لیے چھوڑ دی دیکھ پرفیکٹ لی بن کر رڈی ہو گیا ہمارا ایک مسالہ کر لیں گے چل اگر یہ ریسی پسند دائی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے پھر ملیں گے اگلی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ ریسی دیکھ ببعنی ریسی بتنی دیکھ ببعنی ملنی دیکھ دیو دیکھ دیکھ